نمشکار وینڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مرلچ دیل دیش کی مشہور گائی کا اور سورا کوکلہ سے جانے جانے والی لطا منگیشکر کا ندن ہو گیا ہے ان کے ندن سے بولی ووڈ انڈسٹری میں شوک کی لہر ہے راجنیتک دلوں سے لے کر بولی ووڈ سے جڑے دگجو نے ان کے ندن کو اپون یا چھتی بتایا ہے آپ کو بتا دے سورو کی کوکلہ لطا منگیشکر میوزک کی دنیا کا ایک پوجنی نام ہے لطا منگیشکر نے جب بھی کوئی گانا گایا اپنی آواز سے جادو چلایا ان کی آواز میں نہ جانے کیسی کشش تھی جو سننے والا سنتا رہ جاتا پچھلے کئی سالوں سے وہ میوزک انڈسٹری پر راج کر رہی تھی پر آج بھی ان سے جڑی کئی باتیں ہیں جو لوگوں کو پتا نہیں ہیں جیسے کی ان کے نام کی حقیقت ہی لے لیجئے لطا منگیشکر کے لاکہ کروڑوں چانے والے ہیں پر آپ میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان کے نام سے جڑی اصلی کہانی پتا ہوگی اصل میں گائیکہ کے نام کا قصہ بھی ان کی طرح دلچسٹا لطا کا اصلی نام کماری لطا دیننات منگیشکر تھا لطا منگیشکر کے پتا کا نام پنڈی دیننات منگیشکر تھا ان کے پتا ماراتی ٹھیٹر کے مشہور ایکٹر اور ناٹے سنگیت میجیشن تھے اس لئے سنگیت کی کلا انہیں وراثت میں ملی تھی کہتے ہیں کہ لطا جی کے پتا کو اپنے پتا سے پکش سے زیادہ ماتا پکش سے لگاو تھا دیننات کی ماں یہ صوبائی دیوازے تھی وہ گواہ کے منگیشکر گاؤں میں رہتی تھی وہ بھی مندروں میں بھجن کرتن کر زندگی گرگوزارہ کرتی تھی بس یہی سے دیننات کو منگیشکر کا نام کا ٹائٹل ملا جنم کے سمیں لطا جی کا نام حیما رکھا گیا تھا پر ایک بار ان کے پتا دیننات نے بھاپ بندن ناٹک میں کام کیا جس میں ایک فلم کیریکٹر کا نام لطی کا تھا لطا جی کے پتا کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے جلدی سے اپنی بیٹی ہیما کا نام بدل کر لطا رکھ دیا یہ وہی چھوٹی سی ہیما ہے جسے پوری دنیا آج لطا منگیشکر کے نام سے جانتی ہے سنگیت کی دنیا میں لطا جی ایک بڑا نام ہے اور یہاں آنے والا ہر شخص انہیں دیوی مانتا ہے اپنی گائی کی قدم پر انہیں بڑے اوارڈ سے نوازہ گیا تھا لطا منگیشکر کو دادہ صاحب فال کے اور بھارت ارتن اوارڈ سے بھی سممانت کیا گیا تھا اپنے سنگنگ کریئر میں انہوں نے کئی صدا بہار گانے گائے تھے جو ہمیشہ ہی میوزک پریمیوں کے فیورٹ بنے رہیں گے سنگیت کی دنیا میں کتنے ہی گائے آئیں گے جائیں گے لیکن لطا جی جیسا نہ کوئی تھا اور نہ ہوگا آپ کو بتا دیں لطا منگیشکر لگ بگ ایک مہینے سے بیمار چل رہی تھی آٹھ جنوری کے انہیں کورونا سنگرمیت ہونے کے بعد ممبئی کے بریچ کینڈی اسپطال میں بھڑتی کر آیا گیا تھا لطا منگیشکر کو کورونا کے ساتھ نیمونیا بھی ہوا تھا لطا منگیشکر کی عمر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے انہیں آئی سیو میں ایڈمیٹ کیا تھا تب سے وہ لگاتار سنگج کر رہی تھی علاج کے دوران بس دو دن کے لیے انہیں ونٹی لیٹرز اہٹھایا گیا تھا پھر جیسے ہی ان کی طبیت بگڑنے لگی پھر سے لطا منگیشکر کو ونٹی لیٹر سپورٹ پر لائے گیا تھا اس خبریں فیلال اتنا ہی بن ریا بن انڈیا ہندی کے ساتھ